بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبدالسلام آپ کا بوسٹ ٹیکنکل ٹیکس کوسٹ میں آپ کو کچھ آمدید کہتا ہے آئیے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں آہ لیکچر کے بارے میں ایک دو چیزیں میں بتا دوں کہ ہم نے اس کے اندر سیلی کے سکوپ کو مکمل طور پر پڑھ لیا ہے سیکشن ٹویل کو اس کے اندر کچھ ڈیفنیشنز کو پڑھا ہے اس حصے میں اگر کچھ ہمارے جو بیورز ہیں اور پارٹیسپینٹس ایک سکوٹس کے اگر انہوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو پوپ آئیکن کے اندر یہ لنک آ رہا ہے تو آپ جا کے تو اس کو ضرور ایک وقت پر دیکھ لیں اور میرے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹس سیکشن کے اندر آپ ڈسکس بھی کر سکتے سیلڈی کی کمپوٹیشن سے پہلے سیلڈی کا جو سیکشن ٹویلڈ اس کے اندر کمپوٹیشنز کی کچھ پرنسپلز کچھ کونسیپٹس ہیں آگی اس کو آج سٹڈی کر لیتے ہیں سیکشن ٹویلڈ کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیلڈی جو ہے وہ ریسیٹ ویسس کے اوپر ٹیکس ہوتی ہے اب جیسے جیسے ٹیکس کے کورس سے واقف ہوں گے آپ کو پتا چلے گا کہ کون سے ہیڈز آف انکم ہیں جو کے اکروبال شیخ سے اوپر چلتے ہیں کون سے ہیں وہ ریسیٹ سیس کسی ایپے چلتے ہیں سیلڈی جو ہے ریسیٹ بیسس کے اوپر ٹیکس ہوتی ہے لیکن انکم ٹیکس آس اینس میں ریسیٹ کی ڈیفی نیشن بھی کی گئی ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی شیئر کرتا ہوں انکم ٹیکس آس ایڈینس کی سیکشن سکسٹی نائن ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ریسیٹ آف انکم سے کیا مراج ہے ریسیٹ آف انکم سے مراد ہے کہ جب وہ انکم آپ کو ایکشلی ریسیب ہو جائے بھی یہ ہے کہ وہ اپلائی کر دی جائے آپ کے بحاف پہ اور سی یہ ہے کہ وہ آپ کو میڈ اویلیبل ہو جائے اب سیلڈی کے اندر نارملی تو ایکشلی ریسیب والا جو کلاوز ہے وہی فالو ہوتا ہے لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو میڈ اویلیبل ہو جائے یا اپلائی ان بحاف آف سیلڈی پرسن ہو جائے تو اس صورت میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمیں اسے سیلڈی کے اندر ایڈ کرنا ہے اچھا اب ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب سیلڈی ایریرز کے اندر رسیب ہوتی ہے کسی امپلائی کو تو اس کا جو اس ٹیکس کا سلیب ہے وہ ہائر سائیڈ پر اپلائی ہو جاتا ہے اس کو زیادہ ٹیکس ریٹ والا سلیب یعنی جیسے جیسے سلیب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ شروع والے جو سلیبز ہیں اس پر ٹیکس کا ریٹ کام ہے جیسے جیسے ہم ایک ہائر سائٹ پر جاتے ہیں ہماری سیلڈی کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں ہائر ریٹ اپلائی ہو تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر سیلڈی ایریرز میں رسیب ہوئی گیا رسیڈ بیسز میں نہیں آئی اس کی میں ایک ایک ایسیمپل بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تو ایمپلائی کو ٹیکس پیئر کو انکم ٹیکس آرڈیجنز میں ایک بینیفٹ دیا دیا ہے ایک ریلیف دی گئی ہے وہ ریلیف یہ دی گئی ہے کہ وہ گر چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کو رسیڈ بیسز کے اوپر جو تو اس کو ایکچل رسیب ہوئی ہے وہ اپشن یوز کر لے یا اکروبل بیسز کے اوپر چلا جائے تو آئیے میں آپ کو یہ جو ایگزیمپل ہے اس کے ذریعے سے اس کو بتاتا ہوں اس کو میں اندرہ فل سکرین پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھئے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک سیلری پرسن ہے اس کا نام ہے آمیر اس کو ایٹ منس کی سیلری دوہزار بیس کے اندر رسیب ہوئی ہے اور جو چار ماہ باقی پچ گئے تھے وہ دوہزار اکیس میں جا کے رسیب ہوئی ہے اب چونکہ چار ماہ کی سیلری ایکسٹر رسیب ہو گئی ہے زیادہ آگئی ہے دوہزار اکیس کے اندر تو سیلری اکیس کے اندر سولہ لاکھ بن گئی ہے بیس کے اندر آٹھ لاکھ ہے تو آپشن اے اور بی ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آمیر کون سی آپشن کو یوز کرے گا آپشن اے کے مطابق دوہزار بیس میں آٹھ لاکھ بنتا ہے آپشن بی کے مطابق سیلری سولہ لاکھ بنتی ہے اور اس کے اوپر آپ ٹیکس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار بیس کے اندر دس ہزار ٹیکس بن رہا ہے اور دوہزار اکیس کے اندر ستر ہزار ٹیکس بن رہا ہے آپشن بی کے اوپر اگر ہم آئیں جس میں جس سال جو سیلڈی بنتی تھی یعنی اس حساب سے اگر سیلڈی کلپلیٹ کی جائے تو دونوں میں چونکہ پھر بارہ بارہ لاکر بیا بنتا ہے تو ان دونوں سالوں میں ٹیکس بھی ایک جیسا آ رہا ہے یعنی تھرٹی تھرٹی تھاؤزن اب ان دونوں کو جمع کریں تو سکسی تھاؤزن بنتا ہے اوپر والی آپشن میں دونوں جو ٹیکسز ہیں اس کو جمع کریں تو ایٹی تھاؤزن بنتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ نے مجھے نیکس ویڈیو میں اس کا انصر دینا ہے کہ اس نے آپشن اے کو یوز کیا ہے آپشن بی کو یوز کیا ہے وائی اس نے آپشن بی کو یوز کیوں کیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں ٹیکس کی زبان میں ٹھیک ہے یہ آپ نے مجھے انصر دینا ہے تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو مجھے انصر دینا ہے